مستدھی علیہ وصول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَو سَلْبِرَ عَنْتُ وَلْنُوْوُ جُوحَكُمْ تِبَلِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِقِ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَلِيُقْبِ الْآخِرِ وَالْمَلَاقِكَتِهِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِجِّينَ وَآَاتَ الْمَالَ أَلَى حُبِّهِ دَبِالْقُرْبَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاقِينَ وَالْمَسَنِرِقِ وَالسَّائِلِينَ فِى الْرِقَامِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاءَ وَالْمُقُونَ بِأَهْدِ وِذَاعَانْ خَدِمْ جو ہم نے درس بخاری میں وحی کا مختصر سا تعرف کتاب الوحی کا ذکر کیا اور اس کے بعد کتاب الایمان ہے اس کا مختصر سا تعرف انشاءاللہ آج کی اس بابرکت مخدس انشست میں ذکر کرتے ہیں بابرکموری ایمان کہ ایمان کے کام کون کون سے ہیں جو آیت مقدسہ میں نے سورہ بقرہ سے تلاوت کی امام بخاری علی الرحمہ نے اس میں جو مفصل ایمان والوں کی صفات ذکر کی ہیں متقی لوگوں کی بومن لوگوں کی جو صفات ذکر کی ہیں اس سے استدرال کیا اس باب کا کہ ایمان جو ہے ان کاموں سے بڑھتا ہے کہ جو کام ایمان والوں پر فرض کیے ہیں کہ یہ کام کرو یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ کام فرض ہے تو وہ کام جتنے زیادہ کریں گے اتنا ایمان زیادہ بڑھے گا اور جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنا یعنی وحی کے علم کے اوپر عمل زیادہ ہوگا اور پھر جب یہ ایمان کا تعلق یعنی ایمان کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے وَيَزِيدُ وَيَلْقُسُمْ ایمان انسان کا بڑھتا بھی رہتا ہے کم بھی ہوتا ہے لیکن مطلوب اور مقصود کیا ہے لیز بادو کی امانہ یعنی وہی کا باب وہی کا سلسلہ کیوں شروع کیا تاکہ ایمان بھر جائے ایمان کا سلسلہ کیوں شروع کیا عمل کا تاکہ ایمان بھر جائے یعنی ہر وہ عمل جو انسان کے ایمان کو بڑھاتا ہے امام بخاری علی رحمہ نے وہ چیزیں کتاب الیمان میں ذکر کرنے کی فوری کوشش کی ہے اور بہت جامعیت کے ساتھ بھی اور بہت وسیع دائے کے ساتھ ان کو جمع کیا مثال کے طور پر آمال قلب آمال قلب جو ہیں یہ تقریبا 34 بنتے ہیں جو علامہ ابن حضر اسلامی رحمت اللہ علیہ نے ایمان کے ساتھ آمال کو چھوڑا ہے تو کن 34 آمال کے اشارے کتاب الیمان میں اور اسی طرح آمال نسان یعنی زبان کے جو عمل ہیں اس کی ساتھ شاخیں بنتی ہیں اور آمال قلب کی 34 شاخیں بنتی ہیں اور آمال بطن کی 37 شاخیں بنتی ہیں اور یہ ایک کم ستر شاخیں ہیں ایمان کی ان شاخوں کو امام بخاری علیہ رحمہ نے صحیح احادیث قرآن کے استقلال انبیاء کے اقوال اصحاب کے اقوال اور دیگر اقوال کے ساتھ استقلال کے ساتھ ان کو ذکر کیا ہے اور ان میں سے سب سے اوپر کا درجہ اور اس کے بعد یہ بھی ایمان میں داخل ہے کہ قربت خلق کرنا راستوں کو ساپ کرنا راستوں سے تقلیق دے چیزوں کو ہٹا دینا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے یعنی اگر اس کو تفصیل میں جا کے پڑھتے ہیں تو خلاصہ یہ بڑھتا ہے کہ زبان بھی مسلمان ہو ہاتھ بھی مسلمان ہو یعنی زبان اور ہاتھ سے مسلمان کا محفوظ ہونا انسانوں کا محفوظ ہونا کسی کو تقلیق نہ دینا یہ ایمان کی وجہ سے یعنی جس میں ایمان ہوگا وہ اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تقلیق نہیں دے گا اور افضل اسلام کے انسان عالی درجے تک اسلام میں اور ایمان میں کیسے پہنچتا ہے ان عامال کا تذکرہ کرنا اور ایمان والوں کے لیے کہ ان کا تعلق یعنی اس انداز میں کتاب الہت ایمان میں حدیثیں لانا کہ اللہ کے نبی کی محبت ایمان ہے سنت کی محبت ایمان ہے صحابہ کی محبت ایمان ہے انسار محاضرین کی محبت ایمان ہے اہلِ بیعت کی محبت ایمان ہے ہر اللہ والے کی محبت ایمان کا حصہ ہے ان سے محبت ہونا کہ جو اللہ والے ہیں اس انداز میں امام مخاری علی رحمہ ایک ایک کردار کو ایمان کے ساتھ چھوڑے ابو بکر عمر کی محبت ایمان کا حصہ ہے کچھ صحابہ کے خاص آمار کا تذکرہ کر کے کہ ان کو یہ عظمتیں کیسے ملی بلال کو یہ عظمتیں کیسے ملی سیدنا عمرِ قابل کو یہ عظمتیں کیسے ملی تو ایمان کی وجہ سے ان کے اشارات کرنا اسلام کو پھیلانا ایمان میں داخل ہے شرم و حیاء ایمان میں داخل ہے ایمان کی دعوت و تبریق ایمان میں داخل ہے ظلم زیادتی اور گناہ سے باز آنا ایمان میں داخل ہے تحجب کے لیے کھڑے ہونا ایمان میں داخل ہے نمازی عدا کرنا ایمان میں داخل ہے روزے رکھنا ایمان میں داخل ہے لیلہ تل قدر کی قدر کرنا ایمان میں داخل ہے تو ایک ایک چیز کو اس انداز میں ذکر کیا ہے کہ پورا دین جو انسان کے ایمان کو بڑھاتا ہے جو مقصود ہے ایک مومن کے لیے کہ اس کا ایمان دن با دن بڑھنا چاہیے جیسے جیسے وہ عمر میں بڑھتا ہے کانج جسم میں بڑھتا ہے چجرنے میں بڑتا ہے علم میں بڑتا ہے اسی طرح وہ ایمان میں بڑتا چلا جائے وہ عمل میں بڑتا چلا جائے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بڑتا چلا جائے وہ قرآن کی دوستی میں بڑتا چلا جائے وہ فکر آخرت میں بڑتا چلا جائے وہ اللہ والوں سے محبت کرنے میں بڑتا چلا جائے حتیٰ کہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے تو وہ مومن ہے تو امام مخاری نے مخاری شریف میں کتاب الوحی کا مقصد یہ ذکر کیا کہ وحی کے ذریعے جو علم آ رہا ہے اس علم کو پڑھیں گے اس پر عمل کریں گے وَزَادَتْهُمْ ایمَانَ تب ایمان بڑھے گا تو گویا کہ ایمان بڑھانے کے طریقے اسلام کی عظمت کے طریقے اللہ کے قرب کے طریقے صحیح احادیث صحیح اقوار اور قرآن سے استدلال کر کے امام مخاری علیہ الرحمہ نے بہت پیارا مضبوع ہمارے سامنے پیش کر دیا اللہ تعالیٰ سامنے پیش کر دیوانے پیش کر دیوانے پیش کردی